ہمارے جو کے ٹکر پرائم نسٹر کاکڑ صاحب جو ہیں انہوں نے ایک بیان دے دیا ویسٹرن کنٹری سے زیادہ پاکستان کا میڈیا فری ہے اچھا وہ ویسے میں صحیح کہتے ہیں ریگولیشنز اگر آپ دیکھیں تو وہ تو امدیکہ انگلینڈ وغیرہ میں بہت زیادہ ہے پاکستان سے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پاکستان میں ساتھ شمالی علاقہ جات کی سہر ہو جاتی ہوتی ہے پاکستان میں چلتا شو بند ہو جاتا ہوتا ہے پاکستان میں چلتا شو میوٹ ہو جاتا ہوتا ہے السلام علیکم مصفیت شو میں بہت بہت خوش آمدید میں ہوں اصر نظامی میرے ساتھ ہیں علی افتا شو کو پلیز لائک اور شیئر کریں چینل کو ضرور سپرائب کیجئے گا سر کیسے ہیں سر میں تو ٹھیک ہوں مجھے آج آپ کھلے ہوئے لگ رہے ہیں کہیں آپ اپنے شعبے کی خبر تو نہیں کوئی لے آئے سر میں لے کر رہا ہوں اور میں بھرا پڑھوں اس کے اوپر یہ ڈیریکٹلی میرا شعبہ نہیں ہے لیکن انڈیریکٹلی میرا شعبہ مجھے اس کی جانچ ہے خبریں دو تین اس قسم کی ہیں کہ یہ ہر سال ہوتا ہے کہ ٹیکس برک بورٹ جو ہوتے ہیں صوبہ ہی ہر صوبے کے وہ اپنا اپنا ٹنڈر نکالتے ہیں کہ یہ اتنی کتاب ہمیں اس طرح چھپوانی ہے مارکٹ سے اور وہ پنجاب کے اندر تو میرے خیال میں کوئی نو کروڑ کتاب ہے تو نو کروڑ کتاب یہ پبلک سیکٹر میں زیادہ تر دسٹریبیٹ ہوتی ہے اور کچھ پرائیوٹ ادارے بھی اس کو لیتے ہیں اور جو بج جاتی ہے وہ پھر ان جگہ چلی جاتی ہے جو آپ کے اردو بزار ٹائپ مارکٹس ہیں اور وہاں سے پھر آپ اس کو خریدتے ہیں لیکن یہ بڑے سالوں سے ہو رہا ہے خبر یہ تھی کہ جو کاغذ کی قیمت ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے وہ پچھلے تین چار دن میں ہفتے میں تین روپے چار روپے کلو ہوتے ہوتے میرے خیال میں آپ کو سنتیس روپے کلو کی اوپر آپ کو کاغذ کا ریٹ جو ہے وہ پہنچا ہوا ہے جو کہ ٹھیک ہے لیکن یہ بھی اور بڑھے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جتنے یہ جو پرنٹرز ہوتے ہیں ان کی دو ریونیو سٹریمز ہوتی ہیں اور کچھ جو پرنٹر نہیں ہوتے ان کی بھی ایک ریونیو سٹریم ہوتی وہ پیپر ہوتا ہے سو جب ٹینڈر کھلتا ہے تو ہماری جو لوکل ملز ہیں جس میں سے ایک پیکجز ہے ایک منڈیا لی ہے اور ایک عدد اور ہیں فلائنگ شائنگ والے جو ہیں وہ ان سے پیپر دھیر سارا لے لیتے ہیں بہت سارا کڑونر اوپیہ کا پیپر جو ہے وہ پہلے ہی دیکھے رکھ لیتے ہیں جب ٹینڈر اوارڈ ہو جاتی ہیں تو پھر جو پیپر والے ہیں ان کے پاس پیپر نہیں ہوتا وہ بنانے کے پروسس میں واپس آ جاتے ہیں لیکن جن کے پاس جنہوں نے ہوت کیا ہوتا ہے وہ پھر اس کو مہنگی قیمت میں بیشتے ہیں کیونکہ ان کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہوتی سپلائے ہوتی کوئی نہیں سو اس ویسے یہ قیمتیں اوپر جا رہی ہیں اور اس کے اندر دو قسم کی ہوتی ہیں ویرییشن ہوتی ہے کاغذ کی ایک تو ہوتا ہے اندر کا جو صفوں کا کاغذ ہوتا ہے وہ ہمارا مومن جو لوکلی میڈ پیپر ہوتا ہے اسی سے ہوتا ہے لیکن وہ اتنا کوئی ہائی کالیٹی پیپر نہیں ہوتا لیکن جو اوپر جیکٹ ہوتی ہے جس کا آپ ٹائٹل کہتے ہیں وہ ساری جو ہے وہ امپورٹیٹ پیپر سے ہوتی ہے اور اس کی قیمت خاصی زیادہ ہوتی ہے اور وہ پھر انڈینٹر مانگوا کے دیتا ہے آپ کو اب اس سے لیتے ہیں سو بیسیکلی پیپر بھی آن پر بکتا ہے پیپر آن پر بکتا ہے یہ ہمیشہ سے ہو رہا ہے اور دیکھیں اگر ایک فری مارکٹ فورسز جو ہیں ان کے اندر اس قسم کی چیز اگر ہو رہی ہے تو اس میں کوئی بات ہے تو مطلب اس طرح سے ٹیکنکلی آن ایتھکل تو کہہ سکتے ہیں آپ ایک ہاتھ تک اس کو لیکن آپ کے پاس پرچیسنگ پاور تھی اور ہولڈنگ پاور تھی اور ویر آوزنگ تھی تو آپ نے ایک پروڈکٹ میں انویسٹ کر دیا اب اس کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے آپ کے پاس یہ انفرمیشن تھی تو آپ اس کو مہنگا بیچ رہے ہیں یہ تو مطلب اسی طرح ہوتا ہے بہت چیزوں میں ہوتا ہے اصل میں نا پاکستان جیسے ملک میں پرابلم یہ ہے کہ یہ انفرمیشن تو بہت ہی سادی قسم کی ہے مطلب یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ ہر سال کتاب چھتی نہیں ہے اچھا سرکار اگر چاہے تو سرکار وہی بات ہے کہ دوبارہ امپورٹ کر سکتی ہے کہ اگر ان کو پتا ہے کہ کسی نے ہورڈ کر لیا ہے تو ہم دوبارہ امپورٹ کر لیتے اور ہم ان سے نہیں خریدتے لیکن پاکستان میں ہر تین چار مہینے بعد کیونکہ ڈالر کا ریٹ اوپر چلا گیا ہوتا ہے تو وہ جب دوبارہ امپورٹ بھی کریں گے تو پڑے گا مورل ایس اتنے کا ہی جتنا آپ کو ہورڈر بیچ رہا ہے تو وہ بات وہی پہ آگے کریں گے گورنمنٹ اس میں صرف ٹینڈر کرتی ہے دو چیزیں گورنمنٹ کے ذمہ ہوتی ہیں ٹینڈر کرنا اور کتاب کا جو ڈیجیٹر ڈیزائن ہے ہاں سو یعنی کہ اگر میں امپورٹر ہوں تو میں اگر امپورٹ بھی کر لوں تو بات سرکار کو تو اتنے کی پڑے گا جتنے کا ہورڈر کس ہے پڑے گیوں کو اس نے پہلے اٹھا گیا اچھا اور اس میں پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس میں ایک تیسری بھی ایک ہے لیبر فورس جو کہ اس سیزن میں بہت ایکٹیو ہو جاتی ہے وہ ہیں بائنڈرز سو بائنڈرز بیسلی کتاب یہاں پہ دنیا میں تو اٹومیشن ہے کہ مطلب وہ ایک مشین ہوتی ہے جس پہ چھپتی ہے پھر ایک بہت سینکڑوں مشین ہوتی ہیں جس کے اندر آپ کاغذ رکھتے ہیں میں کتاب بنا کر دیتی ہے آپ کو وہ بھی کچھ لوگ یہاں پہ یوز کرتے ہیں لیکن عمومن بہت سارے پیسوں میں یہ کام جو ابھی بھی ہاتھ سے ہوتا ہے اور جو فولڈنگ کرنی ہے پھر فولڈنگ کر کے اس کی تیہ لگانی ہے پھر گلو بائنڈنگ ہونی ہے تو ایک سیزن آتا ہے جس کے اندر یہ بائنڈرز جو ہوتے ہیں یہ ملتے نہیں آپ کو شیئر کے لئے یہ اس کام میں ٹھیک کے پر کام کرتے ہیں سو یہ بھی ایک ہے انڈسٹری جو لوگوں جس کا بارہ میں پتا نہیں ہے اتنا زیادہ اچھا سو اس میں لگنی ہے کہ میں تو کبھی نانا ٹرائے کروں ہوت کرنا کاغذ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں واپس بیچنے جاؤں گا تو مجھے کہیں گے جی سلہ ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں کہا سیلسٹری میں نے ذکر کیا ہے کہ ہولڈنگ پاور سے یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ کتنی دیر تک اس کو ایک تو ابھیسٹری وہ بھی آپ اپنے پیسے پسا آگے کتنے ہیں ویر ہاؤزنگ کا مطلب یہ کہ آپ نے یہ کاغذ جو ہوتا ہے اس کا پھلاو اتنا زیادہ ہوتا ہے آپ کو بڑا بڑا ویر ہاؤز چاہیے اس کے اندر پھر آپ نے انشور کرنا ہے کہ وہ وارٹر لیکیج نہ ہو کچھ نہ ہو اس کو رکھنا بھی بڑا کام ہوتا ہے ہر بندہ نہیں کرتا گھر پہ تھوڑی رکھ سکتے ہیں جتنے بھی آپ نے اس سے کمائی کرنی ہے وہ والیوم بہت زیادہ ہے یہ ہے یہ ہر دفعہ ہوتا ہے ہر سال ہوتا ہے یہ تو صرف پنجاب ٹیکس بک بورڈ کی بات ہو رہی ہے پر سندھ ٹیکس بک بورڈ ہے کے پی ٹیکس بک بورڈ ہے اور بہت سارے ہیں صرف ایک کنڈیشن اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ جس صوبے میں کتاب ڈسٹریبیٹ ہونی ہے پریس ادھر ہی ہونی چاہیے سوائے یہ بھی آپ کو چلیں آج ہی سوائے کیپی ٹیکس بک بورڈ کے جس میں ان کو اجازت ہے کہ اسلامباد سے بھی چھپانے بہت ہوتا یہ ایک ڈسٹنس ہے دیکھیں اب کوئی بندہ کاؤسٹ انیلیسس کرے کتاب عموماً ایک سال کے بعد اس حالت میں نہیں رہ جاتی بچوں کے جب بستوں میں رولتی پھرتی ہے کہ وہ دوبارہ پڑی جا سکے وہ ردی ہوتی یا ریسیکل ہوتی ہے بلکل اور اگر چلیں وہ کسی نے بہت اچھی طریقے سے رکھی بھی ہو جس طرح میری آپ کو پتہ ہے کتابیں برینڈ نیو آن ٹچڈ رہتی تو اس میں بھی یہ ہے کہ دو سال نکال جائے گی تین سال نکال جائے گی اچھا on the other hand اب اگر ہم ٹیبلٹس پہ شفٹ ہوں اچھا ویسے تو ٹھیک ہے کہ ہر مہینے ہی کوئی ٹیبلٹ کا نیا ورجن آ جاتا ہے لیکن اگر مقصد صرف تصویر مطلب ایک پیج کو آگے اس کو as PDF یوز کرنا ہے تو میرے خیال میں دس سال پرانی ٹیبلٹ بھی چل جائے گی اور اس پہ یہ ہے کہ کتاب وہ مطلب اگین بیٹری کا ایک رولہ ہے باقی تو آپ میرے خیال میں شاید موو کرنا چاہیے کتاب سے بلکل کرنا چاہیے یہ بات بلکل ٹھیک ہے لیکن اس میں کیونکہ میں ذکر صرف کیا پرنٹرز اور جو پیپر رکھتے ہیں کہ وہ اس سے کمائی کرتے ہیں لیکن ٹینڈر بھی تو سر نکلنا ہوتا ہے اور ٹینڈر جنہوں نے کرنا ہوتا ہے اور جن تک ٹینڈر پہنچتا ہے وہ ٹینڈر ہوتے رہیں گے یہ تو دیکھتے ہیں مطبع اللہ کرے اس قسم کی چیز ہو جائے کہ ہمیں کتابوں کی تو پھر وہ کم رہ جاتی ہے پھر اس کو تیسی دفعہ نہیں کر سکتے اب وہ ختم ہونا ہوتا ہے تو اس نے درخ کٹیں گے پالپ آئے گا پالپ کے بعد وہ لکڑی آئے گی اس کے نکاز بنے گا تو یہ یہاں ایسے ہوتا ہے اور ویسے بھی یہاں پہ ہمیں یہ جتنا خوف رہتا ہے کہ کہیں بچا ٹوٹا نہ دیکھ لے تو اس لیے بہت مشکل ہے کہ حکومت مانے کہ ہم ٹیبلٹ پہ شفٹ ہو جائیں وہ مطبع ایڈوکیشن سے ہٹ کے مطلب ایک ڈیفرنٹ سورٹ اف ایڈوکیشن بارہ چلیں یہ تو یہ بات رہی ایک مہت ہی مصبت اس میں آبیسلی مصبت بات یہ تھی کہ مطلب کتابیں بن رہی ہیں فوکس ہے جاری پبلک سیٹر میں جاری کتابیں تو ملنی چاہیے بچوں کو جو بھی اس کے پیچھے اناثر ہیں بلکل نہیں دیکھیں اس میں مصبت زیادہ پہلو یہ ہے کہ کتابیں مہنگی ہو رہی ہیں شاید ناپیاد ہو جائیں اور ہمارا جس طرح کا ٹیکس بوک ہے جس طرح کا کریکلم ہے یہ بچے نہ ہی پڑے تو اچھا ہے بلکل آجیزر آگے جلتے ہیں ہائی کورٹ کی طرف سے لہور ہائی کورٹ کی طرف سے بہت ہی مصبت خبر کہ جو خواتین وقلائیں ہماری کمیونٹی جو ہے ان کے لیے لہور ہائی کورٹ کی پرمیسز پر ہی ایک ڈے کیئر سینٹر بنانے کا فیصلہ لیا گیا ہے جو کہ میرے خیال میں اس دفعہ یہ کر پائیں گے یہ پہلے بھی ایک دفعہ ذکر ہوا تھا اس چیز کا لیکن اب یہ ایکچلی کرنے لگیں یہ تو بہت مصبت بات ہے یہ بڑی مصبت بات ہے اور یہ جو ہے نا دو طرح سے مصبت ہے ایک تو ظاہر ہے ورکنگ ویمن کے لیے آسانی ہے کہ اگر ڈے کیئر ہوگا دوسرا یہ ہے کہ شاید ہمارا خوف عدالتوں سے کام ہو ایک بچہ پلا بڑا ہی دالت وہ کم ڈرے گا دالت سے اور وہ وہ ویسے جو بچہ وہاں پہ پلا بڑا ہو اور بڑا ہو گیا ہو جو انز این آؤٹس اس کو پتے ہیں دالتوں کہ پھر کسی کو نہیں پتا اور دیکھیں وہ کتنا کتنا پیسے کماستے ہیں اس چیزے وہ بچہ وہ بہت زیادہ اور مجھے تو ایک اور چیز ہے کہ مطلب وہ بچہ پانچ سال کی عمر میں نا کارڈ بانٹ رہا ہوگا اس کی الیکشنز کی کیسی کیمپیننگ کی ٹریننگ ہو جائے گی اور اگر بچہ وہ کیوٹ سا ہو تو پھر تو دیکھیں وہ تو کیمپین کا فگر ہے اس الیکشن کا پورا کتنی آپ نے زبردست پہلو نکال لیا اس کے اندر سے ایک اور چیز اس کے اندر میں ڈال جو میں بہت اچھا لگتا ہے مجھے اور اپریشیئٹ کرتا ہوں جو ورکنگ ویمن ہوتی جن کے بچے بھی ہیں لیکن وہ پھر بھی انسسٹ کرتی ہیں کہ انہوں نے کام کرنا ہے ورک لائف میں رہنا ہے اور میں اس چیز کا بہت بڑا سپورٹ ہوں کہ آپ کا یہ کس نے کہا ہے اور یہ کہاں لکھا ہے کہ جی اگر بچے ہوگئے تو بس اب آپ گھر پہ ہیں بس جب تک وہ بچہ گھر سے جاتا نہیں جو کہ اس مل میں کبھی کوئی نہیں جاتا وہ دری رہتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کی زندگی جو تھی جب بھی پچیس چھپیس اٹھائیس تیس پینتے سال پہ بچہ ہوا اگر آپ کا تو مطلب آپ کی زندگی جو تھی اپنے لیے وہ پینتے سال تھی مطلب آپ دونوں چیزیں بھی تو کر سکتے ہو آپ بچے کو بھی دے ٹائم دے سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں اور جتنی حکومتی لیول پہ اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر بھی لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھ کے اپنی دفاتر میں بنائیں ڈیکئر سینٹرز تو ان کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا یہ مینیز کرنا کہ خاتون جو ہے وہ کام بھی کر رہی ہیں بچہ بھی اس کو پتا ہے سیف ہے میرا بات ختم ہوگو بلکل اور یہ بیسیکلی جو ہے وہ خواتین کا کلیم بلکل ٹھیک ہے کہ وہ ملٹی ٹاسکنگ بہت اچھی ہو اور میرا تو یہ خیال ہے کہ خواتین کو بلکل ٹراسٹی نہیں کرنا چاہیے بندوں پہ کام اور بچہ دونوں سنبھالے بندیدہ کوئی نہیں پتا ہوگا سیفر اس سے میرے خیال میں ایک اور چیز بھی شاید ہو پا ہے لیکن شاید مشکل ہے کہ آپ بھی کہتے رہتے ہیں جو ٹھکائی والا کام بچوں کا وہ ہستہ ہستہ ہم نے فیز آؤٹ کر دی ہے دفتر ایک بڑا سنجیدہ محول ہوتا ہے وہاں پہ اور اس میں اگر بچہ جو ہے وہ زرہ سا زچ کر رہا ہے کسی کو تو میرے خیال میں وہ جو چیز ہے نا وہ جاکہ پھر سے شاید کھول جائے یہ مجھے لگ رہا ہے لیکن دیکھتے ہیں یہ سر اب پھر وہی بات ہے کہ پتہ نہیں ہم کینسل ہو جائیں لیکن حق اور سچ کی بات کرنا نہیں چھوڑیں کہ تھکائی جو ہے نا وہ ایک بڑا مصبت چیز تھی کہ اس میں تھکائی میں ہوتا پتہ ہے کہ آپ چاند مارتے ہو اور بات ختم ہو جاتی ہے مجھے یعایت میں چھوٹا سا حضرت تھا میرے والد صاحب کو پتہ نہیں کیا انہوں نے کتابیں پڑھ لی تھی تو ان کا خیال تھا کہ بچے کو نہیں مارنا چاہیے اس کے تیتہ شور لا شور برا سرکت ہے تو ایک دفعہ میں نے پتنی کیا عرکت کی تو میری والدہ مجھے مارنے کے لیے پیچھے بھاگی تو انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے بتمیزی کار رہت ہے ٹھیک کیسے ہوگا گھر مارنوں کی نہیں وہ انہوں نے کہا نہیں مارنا نہیں اس کو گھر سے باہر نکال دو اب میں گھر سے باہر کھڑا ہوں مجھے پتہ ہی نہیں ہے میں نے اندر جانا ہے باہر کیسے ہونے ہے کیا دنیا چل رہی سو آپ وہ دیکھیں کہ وہ جو ٹرام ہے اس سے میں آج تک نہیں نکل پہ یہی اگر مجھے اس وقت چپیڑ پڑی ہوتی بات کا تمہاری لیکن اس سے آپ تاف ہوئے آپ کو مطلب اپنے ساتھ انڈیپینڈنس بھی آئی آپ کو اور آپ کو لیسن بھی ملا لیکن آج کل تو اور چیز بھی جو پیرنٹ شاید نہیں ایکسرسائز کر رہے پراپر لی جو کرنی چاہیے وہ جو گرر فرنڈ مومن بوئی فرنڈ کے ساتھ کرتی ہے کہ سائلنٹ ٹریٹمنٹ اور سائلنٹ ٹریٹمنٹ کا اثر ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے وہ یہ کہ میں اتنا ڈسپونٹ ہو چونگو تمہاری سرکت سے کہ میں تم سے بات ہی نہیں کرنا چاہتا میں موہ نہیں لگنا چاہتا میں نے بات نہیں کرنی صرف پھر دیکھنے کیا ہوتا ہے صرف ویسے تو لیکن یہ اس میں منت ہے یا آپ نے نا اپنے آپ کو پھر بچہ جو ہے اس کو اگنور کرنا بھی بڑا کام ہوتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے اس لیے آپ کی بات سے میں غریب کرتا ہوں کہ وہ پھر بات ختم ہو اور ویسے بھی صرف میں نے دیکھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ تو ٹینز سے پہلے پہلے ہے یا پھر یہ چھبیس سے بعد ہے ٹینز میں انٹر ہوتے ساتھ کتگریون پچھے سال کی عمر تک تو بچہ ویسے ہی آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ دینا شروع بڑا ہے بچہ دیتا اور اگر آپ دیں گے وہ خوش ہوئے گئے چلے لیکن یہ ہائی کورٹ کی طرف سے یہ مصبت ہی ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم اس طرح اور خبریں ہمیں ملیں اور ہم اس چیز کے اوپر بڑے خوش ہیں یہ اچھی چیز ہے آگے چلتے ہیں ایک اور خبر آج سے کچھ دیر پہلے ہمارے جو کے ٹیکر پرائم نیسٹر کاکڑ صاحب جو ہے وہ ڈیووز میں تھے اور ڈیووز کی سائیڈ لائنز پہ جو کچھ گفتگو ہوتی انہوں نے ایک بیان دے دیا اور وہ یہ تھا کہ پاکستان سے زیادہ ویسٹرن کنٹری سے زیادہ پاکستان کا میڈیا فری ہے وہ انہوں نے اس کے زنگی کو بات کی تو وہ تجھے ایک الگ بحث ہے کہ کتنا فریڈم ہے اور کتنا نہیں ہے اچھا وہ ویسے وہ صحیح کہتے ہیں مطلب وہ صحیح اس طرح سے کہتے ہیں کہ ریگولیشنز اگر آپ دیکھیں تو وہ تو امدیکہ انگلینڈ وغیرہ میں بہت زیادہ ہے پاکستان سے پاکستان میں تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن پاکستان میں ساتھ شمالی علاقہ جات کی سہر ہو جاتی ہوتی ہے پاکستان میں چلتا شو بند ہو جاتا ہوتا ہے پاکستان میں چلتا شو بند ہو جاتا ہوتا ہے اب کچھ دن پہلے ہی آپ نے شاید دیکھا مطلب سنسرشپ کی بات تو یہ کہ ہمارے نیوزلینڈ والا کرکٹ میچ جو تھا اس میں کسی ایک پوائنٹ پہ سٹینڈز کے اوپر جب کیمرہ گیا پی ٹی وی دکھا رہا تھا میچ تو وہاں پہ ہمارے سابق چیئرمن پی ٹی آئی سابق پرائی منسٹر کاسم کے ابا کی تصویر وہ بہت نمائیہ تھی بہت بڑا بندہ بورڈ لے سٹیڈیا میں پہنچ گیا تو پی ٹی وی نے ٹرانزمیشن بند کرتی وہاں پی ٹی وی کس لوگ تو یہ لیکن یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا یہ ہے بات یہ ہم نے اس کو ماشٹر کیا اس کو لیپنگ کا تو لیکن اس کے بعد یہ ہوا کہ ایک بڑی مشہور ایک صافی ہے کرسینا لیم ان کا نام ہے ان کی ٹویٹ آگئی جو ٹویٹ کہتی ہے کہ اگر اتنا ہی فری ہے آپ کا میڈیا تو آپ کے جو یہ آٹھ طریق کو الیکشن ہو رہے ہیں اس کے لیے کیوں نہیں آپ آنے دے رہے کسی انٹرنیشنل صافی کمیونٹی سے کسی کو تو وہ بڑا ان کا وہ تو سوال تو بڑا پتے گا تھا لیکن اس کے اوپر جواب کچھ دن نہیں آیا آج کے روز اس کے اوپر جواب جو ہے ہمارے جو انفرمیشن ملتر سلمکی صاحب انہیں نے دے دیا وہ جواب کیا دیا وہ بقاعدہ پریس کانفرنس اس کے اندر انہیں اس کو بھی ایک فیکٹرن کیا کہ جی انٹرنیشنل میڈیا کو پوری دعوت ہے ہماری طرف سے ہم نے فوراں آفیس کو کہہ دیئے کہ آپ ان کو کہہ کے آئیں اور انڈیپینڈنٹ طریقے سے آپ observe کل آپ زنانے کو ساڑھے آٹھ دفعہ استعمال کیا کہ observe کر سکتے ہیں سر یہ بڑے اچھی چیز ہے یہ ہونی چاہیے ہر دفعہ ہوتی بھی ہے سو مطلب لازٹ یئر مطلب لازٹ آئے مجھے یاد ہے کہ آنے تو دیا تھا اور انہوں نے observe بھی مطلب کیا تھا مطلب اب ظاہر ہے جتنے لوگوں نے apply کیا تھا سب کو بیزا ملا تھا کہ نہیں لیکن بارہال کچھ تو آئے تھے لیکن اس میں یہ شکایت رہی تھی کہ بلوچستان نہیں جانے دیا تھا سب کو سو اب وہاں پہ آپ کو بتا ہے result بھی لیٹا ہے push late ہوتا ہے تو یہ تو ہے یہ تو ہے سر اور لفظ observe جو ہے وہ غلط ہے report ہونا چاہیے تھا اب observe کا مطلب یہ تو نہیں کہ صحافی وہاں سے امریکہ سے اٹھ کے آئے گا یہاں پہ لاہور N127 میں جائے گا اور observe کر کے کہہ گا بڑا مزا ہے یہ تو نہیں کرے گا اس کے بعد report بھی تو کرے گا ہم کوئی نوکری میں بھیجائے بس کو یہ دیکھتے ہیں سر ایک لیکن خدشہ جو آپ کا تھا وہ میں آپ کے توحصت سے یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں جس کو آپ کو بہت خاصی آپ کو بری لگتی ہے چیز کہ جو انٹرنیٹ کی بندش ہے وہ بھی متوقع ہے الیکشنز کے دوران اور میرا if memory serves me right پچھلے الیکشن میں بھی کچھ در کے لیے شاید انٹرنیٹ بند کیا گیا تھا یہ بڑی زیادتی ہوگی مطلب الیکشن والے دن بھی اگر ہم content نہیں share کر سکیں گے the billions and billions of followers جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ تو کتنی زیادتی ہوگی کتنی زیادتی ہے سر اور میں اسی point سے اپنی audience کو بھی یہ پیغام پچھا دوں کہ آپ یہ نہ سمجھئے کہ ہم اپنی جمہوری دیکھا تر قربانی ایک تو ہم کی show پہ دیتے ہیں کہ ہم vote دیں گے ہم vote دے کے سیدھے ادھر بیٹھیں گے ہم election سر election ایک show ہوئے گا بقاعدہ یہ تو ہم نے plan کرنا ہے بلکل اور دوسرے آتا ہوا بے plan دوسرے یہ ہے کہ ہم road show بھی کریں گے اور اس میں اگر پابندی ہوگی تو ہم کوئی رستہ ڈھونڈیں گے بلکل سر رستہ نکالنا پڑے گا اسی طرح تو دیکھیں نا پیا چلے گا آگے بلکل ہم پانی کی طرح ہیں ہم جگہ لاش کر لیتے ہیں بڑا چلیں یہ تو ساری مضبط باتیں ہیں بارا چلیں آج کے اتنا ہی کال آپ سے انچلا پھر ملاقات ہوئے گی اگلے اپیسوڈ میں خدا فرس